اسلام علیکم موازیس ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج کی یہ میری ویڈیو بہت زیادہ اقتک امپارٹنڈ ہے خاص طور پر اسی لڑکوں کے لیے جو بڑی اقتک پریشان ہوتی ہیں اور اس پرابلم کی وجہ سے ان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے نہ وہ خلل پڑ سکتا ہے رشتے کے اندر جو ہیں وہ دیواریں کھڑی ہو سکتی ہیں یا رشتہ جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا پاکستان کے اندر جو معاشرہ ہے اس کے اندر اتنی زیادہ لیول تک آویرنیس بالکل بھی نہیں ہے تو ناخواندگی کی وجہ سے جو ہے وہ مرد ساتھ اس سے بات کو بہت زیادہ حد تک احمیر دیتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ ورجن ہونی چاہیے لڑکی جو ہے وہ کواری ہونی چاہیے اور وہ کوارپن کا سبب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پردہ بخارت ہے یا جس کو ہائی من کہا جاتا ہے وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو یعنی کہ جب شادی کی رات کو جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے تو زیادہ طور پر وائٹ کلر کا جو کپڑا ہے وہ نیچے رکھتے ہیں تاکہ جو لڑکی کی بلیڈنگ ہو وہ اس کپڑے کے اوپر ہو اور اس کا بلیڈ جو ہے وہ واضح طور پر نکلنا چاہیے تاکہ وہاں کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ کپڑا لے کر دوسری خواتین کو دیکھانا شروع کرتی ہیں ماشاءاللہ ہماری جو دلہن ہے وہ بلکل بھی کوانی ہے اور اس کا پردہ بخارہ جو ہے وہ بلکل بھی سالم تھا اور آج شادی کی رات جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو اسی خواتین کو یا اسے مرد اثرات کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی جم کرنے کی وجہ سے گیم کرنے کی وجہ سے سائیکل چلانے کی وجہ سے یا اسے بہت ساری خواتین ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا بائے برت جو ہائیمن ہوتا ہے وہ آستہ آستہ ویک ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ ہائیمن جو ہے وہ ویک ہوتے ہوتے وہ جو ہے وہ بلکل بھی اپنی اہمیت کھو دیتا ہے اور ان کا جو وجہیں آئے وہ کھل جاتا ہے کچھ ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں جو جذبات میں آ کر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک گلت قسم کا رشتہ رکھ لیتی ہیں اور رشتہ تو ہوا رشتہ اس سہارے کے اوپر چلتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا اور جب وہ انٹرکورس کر چکا ہوتا ہے اور پردے بکارت کو توڑ کر اس کے پردے بکارت کو ختم کر چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد آستہ آستہ اس لڑکے کا انٹریس جو ہے وہ لڑکی میں ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ اپنا موبائل پاورڈ آف کرتا ہے یا جو ہے وہ اس لڑکی کو بلکل بھی نظر انداز کرنا شروع کرتا ہے اور آستہ آستہ لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے تو اسی لڑکیاں جو ہیں اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ حد تک پریشان ہوتی ہیں کیا کرنا چاہیے یہ پردہ تو ختم ہو گیا تو اب دوبارہ جو ہے وہ ہماری شادی کیسے کامیاب ہوگی جب میں شادی کروں گی تو پہلے ہی اراج جو ہیں وہ دولے والے جو ہیں وہ لوگ انگلی اٹھائیں گے تو کیا کرنا چاہیے تو اس کے لیے آج میں ایک بہت اہم پردٹ جو ہے وہ انٹروڈیوز کرنے جا رہا ہوں اور یہ پردٹ ایسی لڑکیوں کے لیے خدا تعالیٰ کی نعمت سے بلکل بھی کم نہیں ہے اس پردٹ کا نام ہے آرٹیفیشل ہائیمن پیلز آرٹیفیشل ہائیمن پیلز یہ پیلز جو ہیں وہ ان لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ حد تک اہمیت کی حامل ہیں یعنی کہ یہ پیلز جب لگائی جاتی ہیں تو اس کے بعد فیک بلیڈنگ آتی ہے تو اس حوالے سے ان کو فیک بلیڈنگ کیف سولز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تو یہ ویرجنیٹی کے حوالے سے یہ آرٹیفیشل ہائیمن پیلز جو ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں آرٹیفیشل ہائیمن پیلز جو ہیں ان ینگ ایڈلٹ کے لیے جو ہیں وہ امپارٹنٹس رکھتی ہیں جو سیٹسپیکیشن چاہیتی ہیں تاکہ ان کا جو استواجی تعلق ہے وہ کامیابی اور کامرانی کے راہوں کے اوپر استوار ہونا چاہیے یعنی کہ جن کی کلینیکل ایویلیوشن کے دوران جو ہے وہ یہ کلیر ہو جائے کہ اس کی جو ویرجنیٹی ہے وہ بلکل بھی ختم ہو چکی ہے تو یہ جو ہے وہ آرسی بنیادوں کے اوپر یہ گولیاں جو ہیں یہ محسوس کرائیں گے دولے کو کہ ویرجنیٹی جو ہے وہ اب ٹوٹی ہے پردہ بکارہ جو ہے وہ اس لڑکی کا اب ٹوڑا گیا ہے اور یہ لڑکی جو ہے وہ پاک اور ساف ہے تو یہ پلز جو ہیں وہ یہی رکھی جاتی ہیں بجائنہ کے اندر تو اس کے رکھنے سے کیا ہوتا ہے یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کو تھوڑا بہت رینس کرواتی ہے اور ایکسوڈیٹ ایمیجن لیول جو ہے وہ ڈیبلپ ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ اندر جا کر آرٹیفیشل جو پلز ہیں یہ اپر مشن دیتی ہیں یعنی کہ ٹو بلو اسیسمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور انرجی جو ہے وہ ڈیبلپ ہوتی ہے اور ویرجنیٹی جو ہے وہ پھیل ہونا شروع ہوتی ہے وہ کیس طرح سے یہ پل جب اندر رکھی جاتی ہیں وجائنہ کے اندر تو اس کے بعد جو اپی ٹیلیل لائن ہے وہ تھوڑی سی سکڑتی ہے وہ سکڑنے کے بعد جو ہے وہ وجائنہ جو ہے تھوڑا بہت ایسی لڑکوں کا جو ہے وہ ٹائٹ ہونا شروع ہوتا ہے جب وجائنہ ٹائٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو مرد ہے وہ پینیٹریٹ کرتا ہے دخول کرتا ہے تو دخول کے دوران وہ جو کیسولسیاں جو گولیاں ہیں وہ دخول سے پہلے پہلے ہونے کے بعد جب دخول ہوتا ہے تو تھوڑا سا وہ اس میں درد ہوتا ہے اور مرد کو جو ہے وہ وجائنہ ٹائٹ فیل ہوتا ہے ٹائٹ فیل ہونے کے بعد وہ جو پلز اندر ہے انسٹ کی چکی ہوتی ہیں تو اس سے ٹائم تک وہ پلز جو ہیں وہ بلکل بھی جذب ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وہاں پر تھوڑی سی جگی اور لائک بلڈی سیکریشن جو ہے وہ پیدا کر چکی ہوتی ہیں تو جیسے کہ بلڈ نکلتا ہے اسی طرح بلکل بھی جو ہے وہ پھیک بلڈ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے اور اس مرد کا جو پینس ہے وہ بلڈ میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وجائنہ سے باہر بھی وہ بلڈ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے یہ بلکل بھی ازار منہ شمس جو شوہر آئے وہ سمجھ لیتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ ورجن ہے تو ہاو ٹو انٹروڈیوز فیک ہائیمن پلز فیک ہائیمن پلز جو ہیں وجائنہ میں کس طریقے سے انٹروڈیوز کروائی جائیں تو انٹروڈیوز کرنے سے یعنی داخل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے وجائنہ کو ساپ کریں کسی بھی اچھے سے سابن سے جس کی پی ایچ لیول جو ہے وہ نارمل ہو تو اس سابن سے جو ہے وہ آپ اس کو واش کریں واش کر کے اس کو خوش کریں خوش کرنے کے بعد یہ پلز جو ہیں وہ دو سے تین پلز یا اگر زیادہ آپ چاہیتی ہیں کہ اچھی طرح سے جو ہے وہ ریزرٹ ملے تو چار پلز سے ساتھ ملے کر دو انگلیوں کی مدد سے اپنے وجائنہ کے اندر بلکل بھی داخل کریں پیک لیول پر وجائنہ کے اندر جو ہے وہ تقریبا انٹرکور سے ایک سے تین گھنٹے پہلے جو ہے وہ آپ کو داخل کرنی ہے اس کے بعد ان دو گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ پلز سے پلکل بھی پاودر کی طرف بن جائیں گے اور اندر جو ہے وہ فلیوڈ بننا جو ہے وہ شروع ہوگا تو جیسے ہی دو گھنٹوں کے بعد آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ سے ملے گا تو اس کے ملنے کے دوران جو ہے وہ بلیڈنگ ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ بلیڈنگ آرٹیفیشل یا فیک بلیڈنگ ہوتی ہے اور یہ بلیڈنگ ایسے محسوس کرواتی ہے کہ جو لڑکی ہے وہ پلکل بھی ورجن ہے تو ان پلز کے اندر تین چار انگریڈنٹس ہوتے ہیں سیفران ہوتی ہے ٹیومریک آئیل ہوتا ہے ٹروپولیس ہوتا ہے اور الیو ویرا جو ہے وہ یہ ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک نائٹ جو ہے وہ جو شادی والی نائٹ ہے تو اس نائٹ کے اندر جو ہے وہ یہ پلز استعمال کی جاتی ہیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم